موسیقی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد وقد قال اللہ تبارك وتعالى في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ناظرین محترم اور باداکشان صحبہ ولایت و صحبہ توحید و رسالت و امامت سب سے پہلے تو توفہ تبریک و تہنیت تمام مومنین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بمناسبت یادگار سالانے اعلان ولایت مولا کائنات علی ابن عبی طالب میں نے جس آیت کو انوان قرار دیا ظاہر مختصر وقت میں ہر پہلو پر بحث کرنا ممکن نہیں ہے عادتاً وہ حال ہے اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے ماں اس عمر کی اس حقیقت کی اس اہم پیغام کی تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے اپنی جو آپ پر کبھی پہلے زمانہ ماضی میں ماں انزل آئی لیکن من ربک آپ کے رب کی طرف سے جو حقیقت جو عمر جو حکم نازل کیا جا چکا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اَرْگَرْ آپ نے ایسا نہ کیا یعنی اس عمر کی تبلیغ نہ کی جو ہم آپ سے بتا چکے ہیں وہ آپ جانتے ہیں فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے اللہ کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور آپ کو اگر کچھ خوف ہو خدشہ ہو اپنے ساتھیوں سے جو آپ کے منصوبے ہمارے منصوبے کے خلاف ہیں اور سازش کر سکتے ہیں آپ کو خوف ہو تو آپ ان کا خوف نہ کیجئے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ واقعہ کیا ہے یہ اعلانِ ولایتِ علی علیہ السلام کا واقعہ ہے اور یہ زیادہ ابنِ ارقام ایک سو دس صحابہ کی فیرس علامہ امینی نے الغدیر میں اپنے گمائی ہے کہ جن سے یہ اعلانِ ولایتِ مولاِ کائناتِ یعنی من کنت مولاہ فہذا علی ان مولا جو اس آیت کے بعد پیغمبر نے اعلان کیا اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے ایک سو دس صحابہ چوراسی تابعین اور کئی سو علمانِ متقدمین میں چھے سو سے زیادہ تو علمان نے مستقل کتاب میں اس پر لکھی ہیں یہ سب آپ کتابوں میں موجود ہے بہرحال تو یہ حدیثِ متواتر ہے حجت الویدہ کی واپسی ہے پیغمبر جو ہے مقامِ جحفہ وہ میدانِ غدیرِ خم کہلاتا ہے وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے پالانِ شطر کے ممبر بنوائے اور اس پر آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں حدیثِ سقلین کا بھی ذکر ہے اور پھر آخر میں پیغمبرِ اکرم نے یہ فرمایا کہ کیا ہم کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں قالو بلا تمام صحابہ نے کہا عزواج بھی موجود تھی سب کی آواز آئی کیوں نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے کہا علا آگاہ ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاہ فہزا علی المولا اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم مومنین کے مولا ہیں اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہیں اب احتمام جو ہوا تھا وہی کے تیور جو تھے اللہ کی طرف سے یہ باقاعدہ دھمکی کے لہجے میں یہ بات کہنا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا اسی سے یہ غمازی کر رہا ہے یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی اتنا اہم عمر ہے کہ توحید کا اعلان کیا بیکار ہے اپنی رسالت کا اعلان کیا بیکار ہے دین پہنچایا قرآن پہنچایا عقیدہ قیامت پہنچایا اصول پہنچا ہے فروہ پہنچا ہے عقاعد پہنچا ہے ساری دین کی تبلیغ تیس سال کی محنتیں جو ہیں وہ ایک نقطے پہ آکے جمع ہو گئی ہیں اور اس کے مقابل یہ آخری ایک کوئی بات ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا آخر وہ کون سامر ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ من کنتو مولا ہو فعظہ علی ان مولا جو پیغمبر نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں یہ اتنی حلقے میں لے لیا مسلمان ہوں اتنی آسان بات تھی لہجہ تو بتا رہا ہے سنگین بات تھی تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ امامت علی تھی وہ ولایت علی امامت بلافسر علی نہیں ہم کو آپ بتا دیجئے کہ کون سا امر دین کا ایسا ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہو کہ ذلعشیرہ سے لے کر کوہ سفہ سے لے کر غارِ حیرہ سے لے کر تمام اصول اور اقائد اور تمام فروع اور سب کچھ محنتیں تبلیغیں اتنی تبلیغ کے ماہوزیہ نبی ان قطع کا ماہوزی تو جتنی عذیت مجھے دی گئی تبلیغ دین میں کسی نبی کو نہیں دی گئی یہ پیغمبر فرما رہے ہیں وہ سب ایک طرف ہیں اور یہ کون سا امر سنگین ہے کہ اس کا اعلان اگر نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ہی نہ پہنچائی اور آئے رسول اس کا مطلب رسالت کے فرائض میں سے ہے اتنا اہم ہے کہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا اس کا مطلب کوئی امر سنگین ہے کہ سید المرسلین کی رسالت کی محنتیں داؤں پہ لگی ہوئی ہیں اگر اس بات کو نہ پہنچایا لوگ کہہ رہے ہیں کہ فروع دین میں امامت ہوتی ہے ہم کہہ رہے ہیں فروع دین میں امامت آپ فروع دین میں بتا رہے ہیں ہم کو تو اصول دین میں بھی اتنی اہمیت اس ولایت علی امامت علی کی لگ رہی ہے وہ لہجہ بتا رہا ہے بس عزیزو ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے مگر میں خاص خاص باتیں چند جملوں میں کہہ کے بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت ولایت اللہ ہے اسلام میں انسان پر انسان کی حکومت ذاتاً اور بالاصل نہیں ہے مالک وہی ہے حاکم وہی ہے کائنات کا جو جو خالق کائنات ہو تو مصدر ولایت اللہ ہے اب اگر وہ اپنی نمائندگی میں کسی انسان اور بشر کو حاکم بنا رہا ہے تو اپنی ولایت کے کوٹے سے بنائے گا یعنی اللہ جسے حاکم اور ولی بنا دے سرپرس بنا دے وہی اللہ کی طرف سے ہوگا حاکم یعنی کیا اللہ کی نیابت میں ہوگا کیونکہ اصلی حق حکومت اللہ کا ہے اسی کو اللہ نے کا آیت میں کہا ہے اللہ اعلم وحیس ویجل ورسالت اللہ سب سے وڑا عالی میں اس بات کا کہ اپنے منصف رسالت کو کہاں پہ رکھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتخاب اللہ کرتا ہے ولی اللہ بناتا ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اور اللہ خود مولا ہے پیغمبر فرما رہے ہیں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اللہ میرا مولا ہے میں مومنین کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مولا کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہیں وہ ہیں ظاہر ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کبھی ارز کر چکا کہ اس وقت کے صحابہ کیا سمجھ رہے تھے یہ مبارک بادیاں کا ہے کتھی یہ مولایت دوستی کا اعلان ہے نصرت کا ناصر ہیں تمہارے جیسے میں ناصر ہوں تمہارے دوست ہیں جیسے تو کیا ناصر اور مددگار کی یا دوست کی بیعت بھی کروائی جاتی ہے ہمیں تو نہیں نظر آیا کہیں پھر یہ مبارک بادیاں کا ہے کی ہیں علی دوست ہو علی ویسے ہی تمہارے دوست ہیں جیسے میں دوست ہوں تو صحابہ مورک بات دے رہے ہیں کہ اب ہمیں دوست ہو گئے آج اس کے مطلب علی کو صحابہ پہلے دوست نہیں رکھتے تھے کیا یہ علی صحابہ کے دوست نہیں تھے یہ کونسی نئی بات ہے اس کے مطلب کوئی اس سے بھی اہم بات ہے وہ کیا ہے وہ امامت علی ہے بلا فصل امامت علی ہے بس عزیزو یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کب اہلِ بہت نے حدیثِ غدیر کو کب نصِ امامت مانا کب دعویٰ کیا تو میں دو حوالے دے کے بات کو تمام کر رہا ہوں اسن المطالب میں دمشقِ عالمِ اہلِ سنت کتابِ اسن المطالب میں انہوں نے صدیقِ طاہرہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوہر مولاِ کائنات کی امامت پر دلیل کیا ہے نص کیا ہے تو صدیقہ نے فرمایا ہے یہ اہلِ سنت کی کتاب اسن المطالب میں دیکھ لیجی آپ جا کے صدیقہ نے فرمایا کہ اَن نَسِیْتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَدِیرِ خُمْ مَنْ كُنْتُمْ مَوْلَاهُ فَحَازَ عَلِيُنْ مَوْلَا کیا تم بھول گئے غدیرِ خُمْ کے دن رسول اللہ کی یہ بات کہ جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں ابنِ بابوہِ قُمِّنِ شیعہ کتاب کا بھی حوالہ دے رہا ہوں قدیم انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی کہ مولاِ صدیقہِ طہرہ سے امامتِ علی علیہ السلام پر پوچھی گئی کہ دلیل کیا ہے نص کیا ہے تو پھر یہی حدیث آپ نے دور آئی کہ وَا آجَبَا تحجب ہو رہا ہے تمہارے اوپر اَن نَسِیْتُمْ يَوْمَ غَدِیرِ خُمْ بھول گئے حتیٰ کہ امامِ حسنِ مشتبہ نے مسالحہ جب معاویہ سے ہو گئی تو وہاں جا کر صحابہ کے مجمع میں جس میں امامِ حسین بھی ساتھ نے موجود ہے امامِ حسن نے بھی یہی اپنے خدمے میں حدیث دہرائی کہ ہمارے بابا کو رسول اللہ نے میدانِ غدیرِ خُم میں اپنے بات کے لیے حاکم و خلیفہ اور امام و سرپرس معین کیا حکمِ خدا سے اور اسی حدیث کو امامِ حسن نے ارشاد فرمایا دہرائیہ وہاں پر کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا تو مولا کے معنی سیاق و سباق بتا رہا ہے حد رسول اللہ اس حدیث سے پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے یعنی اولا بتصرف ہونے کی بات ہو رہی ہے یعنی تمہارے نفسوں پر اختیار جتنا اللہ و رسول کو ہے اتنا تم کو خود نہیں ہے بس عزیزو آخر کلام میں ایک آیت اور بات کو تمام کر رہا ہوں یہ فیصلہ اللہ پہلے ہی کر چکا مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ کسی مومن و مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ و رسول جب اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں سنا دیں تو خود اس کو اپنے بارے میں کسی نئے فیصلے کا ان کے پیرلل ان کے مقابل کسی اپنے بارے میں نئے فیصلے کا اختیار رہ جائے تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا یا ایوہر رسول کا حکم دے کر رسول اللہ نے فیصلہ سنا دیا اب کسی کو امت میں اختیار نہیں ہے کہ اللہ و رسول کے فیصلے کے آگے بڑھے اسی لیے اللہ نے مہر بھی لگا دی آج دین مکمل کر دیا تمہارے لیے اس کے مطلب یہ جو اعلان ہے یا جذب دین ہے اس کے بغیر دین تمہارا ناقص تھا آج نعمت تمام کر دی اس کے مطلب تمام نعمتیں ایک طرف ہیں مگر امامت ولایت علی کی نعمت جو ہے نعمت عزمہ ہے تب ہی کہہ رہا ہے تمام کر دیا اور ہم آج اسلام سے راضی ہو گئے تمہارے لیے بحثیت دین کے اسلام سے راضی ہوئے بحثیت دین کے اس کا مطلب یہ نکل لہا ہے کہ جس اسلام میں امامت علی اور ولایت علی کا عقیدہ نہ ہو اللہ کے نظر میں وہ اسلام دین ہی کہہ جانے کے لائق نہیں ہے چہ جائے کہ وہ قابل قبول کوئی پسندیدہ دین ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین